السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دلکی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے عشق نہیں آسان کی سٹوری ناسن بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کرو میں آپ کو ڈراما سے عشق نہیں آسان کی نیکس رانے والی اپیسوڈ کے بارے میں آج زیم فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے عشق نہیں آسان کی سٹوری ناسن بہت زیادہ کمال کی ہے کیونکہ اس ڈرامے میں ہبا بخاری اور اریز ہیمر دونوں کی پرفومنس بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اس دونوں کی جان ہے اس ڈرامے کے دونوں مین کریکٹر ہیں جس کے بعد ناسن آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ آمیر کے اور زہرہ کی شادی ہونے کے لیے بہت زیادہ ان کی فیملیز کے درمیان کلیشز آ رہے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جائے گا کہ ان دونوں کی شادی کے لیے دونوں فیملیز راضی ہو جائیں گے یعنی دونوں فیملیز ایگری تو ہو جائیں گے آمیر اور زہرہ کی شادی کے لیے لیکن کچھ نہ کچھ ایسے مسئلہ مسائل کریئرٹ ہوتے جائیں گے یعنی ایک فیملی دوسری فیملی سے نراز ہوگی تو دوسری فیملی ایک فیملی سے نراز ہوگی اس طرح کے ہوتے ہوئے ان کا نکاح ہو جائے گا اور نکاح بھی بڑی مشکل صحیح ہوگا نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ برات والا دن اور مہندی والا دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو رہا ہے ایک طرف آمیر بہت زیادہ خوش ہے دوسری طرف زہرہ کی خوش ہے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے لیکن جو زہرہ کی والدہ ہے وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے لیکن اس کی نانو خوش ہیں اور ایک طرف آمیر کے جو گھر والے ہیں اور جو خاص طور پر لیڈیز ہیں وہ بلکل بھی خوش نہیں ہیں آمیر سے کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہی جا رہے ہیں جس کے بعد آمیر یہی کہے گا کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی نیا پرابلم نیا سیابن نہیں کریں یعنی کوئی نہ کوئی بات ایشو بن جائے گی اور جس کے بعد جب مہنڈی کا فنکشن ہوگا مہنڈی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوگا سب لوگ بہت انجوائے کریں گے اگلے ہی دن برات کا فنکشن ہوگا برات والے دن سب لوگ بہت سلا خوش ہیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جو آمیر کی والدہ ہے وہ تھوڑے خاندانے تعلق سے رکھتی ہیں یعنی جو آمیر کی جو دادوں ہیں اور وہ جو بھابی ہیں ساری خاندانے تعلق رکھتی ہیں خاندان سے اور وہ یہی کہیں گے کہ بری ہم نے دکھانی ہے یعنی وہ اپنا چہیز بھی دکھائیں گے اور بری بھی دکھائیں گے اس طرح یہ بات جو ہے وہ زہرہ کی والدہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ اپنا بھی چہیز دکھا رہے ہیں سارا سمان دکھا رہے ہیں لوگوں کو اور ہماری بری کے بارے میں بھی دکھا رہے ہیں یہ بات ایشو بنا لیں گی زہرہ کی والدہ اور وہ یہی کہیں گی ہر جا کے کہ یہ کوئی طریقہ ہے یہ ہم سے پوچھے بھی نہ ہمارا سب کچھ سمان دکھائے جارہے ہیں ایسے نہیں ہوتا اگلے ہی دن برات کا فنکشن ہے یعنی برات کے فنکشن میں زہرہ بہت پیاری لگ رہے ہیں اور آمیر بہت اچھا لگ رہا ہے جس کے بعد آمیر کہے گا اپنے گھر والوں سے چلے چلتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی بیماری کا بہانہ بنا لے گا نئے مسئلے میں سیل کریئٹ ہو جائیں گے جس کے بعد زہرہ کو فون آئے گا آمیر کو اور آمیر سے کہے گی کہ آمیر کہاں رہ گئے ہو برات کا ٹائم ہو گیا ہے تم ابھی تک نہیں آئے یہ بات سن کے آمیر پہلے اتنے زہر ڈسٹراب ہوتا ہے جس کے بعد آمیر کہہ دے گا زہرہ سے گئے میں کوشش کر رہا ہوں زہرہ نے بھی بات سن دے شوک ہو جاتی ہے یعنی تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آمیر جو ہے وہ ٹائم پہ برات لے کے پہنچ جائے گا آپ نے اپنی گیم ترہ کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تکہ میرے ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے عشق نہیں آسان کی سٹوری ناسن بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کروں میں آپ کو ڈراما سے عشق نہیں آسان کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسن فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے عشق نہیں آسان کی سٹوری ناسن بہت زیادہ کمال کی ہے کیونکہ اس ڈرامے میں ہبا بخاری اور اریز ہیمر دونوں کی پرفورمس بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اس دونوں کی جان ہے اس ڈرامے کے دونوں مین کریکٹر ہیں جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ آمیر کے اور زہرہ کی شادی ہونے کے لیے بہت زیادہ ان کی فیملیز کے درمیان کلیشز آ رہے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جائے گا کہ ان دونوں کی شادی کے لیے دونوں فیملیز راضی ہو جائیں گے یعنی دونوں فیملیز اگری تو ہو جائیں گے آمیر اور زہرہ کی شادی کے لیے لیکن کچھ نہ کچھ ایسے مسئلہ مسائل کریئرٹ ہوتے جائیں گے یعنی ایک فیملی دوسری فیملی سے نراز ہوگی تو دوسری فیملی ایک فیملی سے نراز ہوگی اس طرح کے ہوتے ہوئے ان کا نکاح ہو جائے گا اور نکاح بھی بڑی مشکل صحیح ہوگا نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ برات والا دن اور مہندی والا دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو رہا ہے ایک طرف آمیر بہت زیادہ خوش ہے دوسری طرف زہرہ کی خوش ہے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے لیکن جو زہرہ کی والدہ ہے وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے لیکن اس کی نانو خوش ہیں اور ایک طرف آمیر کے جو گھر والے ہیں اور جو خاص طور پر لیڈیز ہیں وہ بلکل بھی خوش نہیں ہیں آمیر سے کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہی جا رہے ہیں جس کے بعد آمیر یہی کہے گا کہ خدا کا آواز ہے کوئی نیا پرابلم نیا سیاپن نہیں کریں یعنی کوئی نہ کوئی بات ایشو بن جائے گی اور جس کے بعد جب مہندی کا فنکشن ہوگا مہندی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوگا سب لوگ بہت انجوائے کریں گے اگلے ہی دن برات کا فنکشن ہوگا برات والے دن سب لوگ بہت سلا خوش ہیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جو آمیر کی والدہ ہے وہ تھوڑے خاندانے تعلق سے رکھتی ہیں یعنی جو آمیر کی جو دادوں ہیں اور وہ جو بھابی ہیں ساری جو ہیں وہ خاندانے تعلق رکھتی ہیں خاندان سے اور وہ یہی کہیں گے کہ بری ہم نے دکھانی ہے یعنی وہ اپنا چہیز بھی دکھائیں گے اور بری بھی دکھائیں گے اس طرح یہ بات جو ہے وہ زہرہ کی والدہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ اپنا بھی چہیز دکھا رہے ہیں سارا سمان دکھا رہے ہیں اور ہماری بری کے بارے میں بھی دکھا رہے ہیں یہ بات ایشو بنا لیں گی زہرہ کی والدہ اور وہ یہی کہیں گی کہ یہ کوئی طریقہ ہے یہ ہم سے پوچھے بھی نہ ہمارا سب کو سمان دکھائے جا رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا اگلے ہی دن بارات کا فنکشن ہے یعنی بارات کے فنکشن میں زہرہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور آمیر بہت اچھا لگ رہا ہے جس کے بعد آمیر کہے گا اپنے گھر والوں سے چلے چلتے ہیں لیکن کوئی بیماری کا بہانہ بنا لے گا نئے مسئلے میں سائل کریئٹ ہو جائیں گے جس کے بعد دہرہ کو فون آئے گا آمیر کو اور آمیر سے کہے گی کہ آمیر کہاں رہ گئے ہو بارات کا ٹائم ہو گیا ہے تم ابھی تک نہیں ہے یہ بات سن کے آمیر پہلے اتنے زہر ڈسٹراب ہوتا ہے جس کے بعد آمیر کہہ دے گا زہرہ سے گئے میں کوشش کر رہا ہوں زہرہ لبے بات سن کے جب شوک ہو جاتی ہے یعنی تو نازل آپ کو کیا لگتا ہے کہ آمیر جو ہے وہ ٹائم پہ بارات لے کے پہنچ جائے گا آپ نے اپنی گیم ترہی کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل لگوں پرس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے عشق نہیں آسان کی سٹوری ناسن بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کروں میں آپ کو اور ڈراما سے عشق نہیں آسان کی نیکس رانے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے عشق نہیں آسان کی سٹوری ناسن بہت زیادہ کمال کی ہے کیونکہ اس ڈرامے میں ہبا بخاری اور اریز ہیمر دونوں کی پرفومنس بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اس دونوں کی جان ہے اس ڈرامے کے دونوں مین کریکٹر ہیں جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ آمیر کے اور زہرہ کی شادی ہونے کے لیے بہت زیادہ ان کی فیملیز کے درمیان کلیشز آ رہے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جائے گا کہ ان دونوں کی شادی کے لیے دونوں فیملیز راضی ہو جائیں گے یعنی دونوں فیملیز ایگری تو ہو جائیں گے آمیر اور زہرہ کی شادی کے لیے لیکن کچھ نہ کچھ ایسے مسئلہ مسائل کریئرٹ ہوتے جائیں گے یعنی ایک فیملی دوسری فیملی سے نراز ہوگی تو دوسری فیملی ایک فیملی سے نراز ہوگی اس طرح کے ہوتے ہوئے ان کا نکاح ہو جائے گا اور نکاح بھی بڑی مشکل صحیح ہوگا نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ برات والا دن اور مہندی والا دن بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو رہا ہے ایک طرف آمیر بہت زیادہ خوش ہے دوسری طرف زہرہ کی خوش ہے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے لیکن جو زہرہ کی والدہ ہے وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے لیکن اس کی نانو خوش ہے اور ایک طرف آمیر کے جو گھر والے ہیں اور جو خاص طور پر لیڈیز ہیں وہ بلکل بھی خوش نہیں ہیں آمیر سے کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہی جا رہے ہیں جس کے بعد آمیر یہی کہے گا کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی نیا پرابلم نیا سیابن نہیں کریں یعنی کوئی نہ کوئی بات ایشو بن جائے گی اور جس کے بعد جب مہندی کا فنکشن ہوگا مہندی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوگا سب لوگ بہت انجوائے کریں گے اگلے ہی دن برات کا فنکشن ہوگا برات والے دن سب لوگ بہت سلا خوش ہیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جو آمیر کی والدہ ہے وہ تھوڑے خاندانے تعلق سے رکھتی ہیں یعنی جو آمیر کی جو دادوں ہیں اور وہ جو بھابی ہیں ساری خاندانے تعلق رکھتی ہیں خاندان سے اور وہ یہی کہیں گے کہ بری ہم نے دکھانی ہے یعنی وہ اپنا چہیز بھی دکھائیں گے اور بری بھی دکھائیں گے اس طرح یہ بات جو ہے زہرہ کی والدہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ اپنا بھی چہیز دکھا رہے ہیں سارا سمان دکھا رہے ہیں لوگوں کو اور ہماری بری کے بارے میں بھی دکھا رہے ہیں یہ بات ایشو بنا لیں گے زہرہ کی والدہ اور وہ یہی کہیں گے یہ کوئی طریقہ ہے یہ ہم سے پوچھے بھی نہ ہمارا سب کچھ سمان دکھائے جارہے ہیں ایسے نہیں ہوتا اگلے ہی دن بارات کا فنکشن ہے یعنی بارات کے فنکشن میں زہرہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور آمیر بہت اچھا لگ رہا ہے جس کے بعد آمیر کہے گا اپنے گھر والوں سے چلے چلتے ہیں لیکن کوئی بیماری کا بہانہ بنا لے گا نئے مسئلے میں سائل کریئٹ ہو جائیں گے جس کے بعد زہرہ کو فون آئے گا آمیر کو اور آمیر سے کہے گی کہ آمیر کہاں رہ گئے ہو بارات کا ٹائم ہو گیا ہے تم ابھی تک نہیں آئے یہ بات سن کے آمیر پہلے اتنے زہر ڈسٹراب ہوتا ہے جس کے بعد آمیر کہے گا زہرہ سے گئے میں کوشش کر رہا ہوں زہرہ نے بے بات سن کے شوک ہو جاتی ہے یعنی تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آمیر جو ہے وہ ٹائم پہ بارات لے کے پہنچ جائے گا آپ نے اپنی گیم ترہ کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل لگوں پرس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے عشق نہیں آسان کی سٹوری ناسن بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے عشق نہیں آسان کی نیکس رانے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے عشق نہیں آسان کی سٹوری ناسن بہت زیادہ کمال کی ہے کیونکہ اس ٹرامے میں ہبا بخاری اور اریز ہیمر دونوں کی پرفومنس بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اس دونوں کی جان ہے اس ٹرامے کے دونوں مین کریکٹر ہیں جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ آمیر کے اور زہرہ کی شادی ہونے کے لیے بہت زیادہ ان کی فیملیز کے درمیان کلیشز آ رہے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جائے گا کہ ان دونوں کی شادی کے لیے دونوں فیملیز راضی ہو جائیں گے یعنی دونوں فیملیز اگری تو ہو جائیں گے آمیر اور زہرہ کی شادی کے لیے لیکن کچھ نہ کچھ ایسے مسئلہ مسائل کریئرٹ ہوتے جائیں گے یعنی ایک فیملی دوسری فیملی سے نراز ہوگی تو دوسری فیملی ایک فیملی سے نراز ہوگی اس طرح کے ہوتے ہوئے ان کا نکاح ہو جائے گا اور نکاح بھی بڑی مشکل صحیح ہوگا نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ برات والا دن اور مہنڈی والا دن بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں مہنڈی کا فنکشن سٹارٹ ہو رہا ہے ایک طرف آمیر بہت زیادہ خوش ہے دوسری طرف زہرہ کی خوش ہے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے لیکن جو زہرہ کی والدہ ہے وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے لیکن اس کی نانو خوش ہیں اور ایک طرف آمیر کے جو گھر والے ہیں اور جو خاص طور پر لیڈیز ہیں وہ بہت کل بھی خوش نہیں ہیں آمیر سے کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہی جا رہے ہیں جس کے بعد آمیر یہی کہے گا کہ خدا کا آواز پہ ہے کوئی نیا پرابلم نیا سیاپن نہیں کریں یعنی کوئی نہ کوئی بات ایشو بن جائے گی اور جس کے بعد جب مہنڈی کا فنکشن ہوگا مہنڈی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوگا سب لوگ بہت انجوائے کریں گے اگلے ہی دن برات کا فنکشن ہوگا برات والے دن سب لوگ بہت سالا خوش ہیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جو آمیر کی والدہ ہے وہ تھوڑے خاندانے تعلق سے رکھتی ہیں یعنی جو آمیر کی جو دادوں ہیں اور وہ جو بھابی ہیں ساری جو ہیں وہ خاندانے تعلق رکھتی ہیں خاندان سے وہ یہی کہیں گے کہ بری ہم نے دکھانی ہے یعنی وہ اپنا چہیز بھی دکھائیں گے اور بری بھی دکھائیں گے اس طرح یہ بات جو ہے وہ زہرہ کی والدہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ اپنا بھی چہیز دکھا رہے ہیں سارا سمان دکھا رہے ہیں لوگوں کو اور ہماری بری کے بارے میں بھی دکھا رہے ہیں یہ بات ایشو بنا لیں گی زہرہ کی والدہ اور وہ یہی کہیں گی کہ یہ کوئی طریقہ ہے یہ ہم سے پوچھے بھی نہ ہمارا سب کو سمان دکھائے جارہے ہیں ایسے نہیں ہوتا اگلے ہی دن برات کا فنکشن ہے یعنی برات کے فنکشن میں زہرہ بہت پیاری لگ رہے ہیں اور آمیر بہت اچھا لگ رہا ہے جس کے بعد آمیر کہے گا اپنے گھر والوں سے چلے چلتے ہیں لیکن کوئی بیماری کا بہانہ بنا لے گا نئے مسئلے میں سائل کریئٹ ہو جائیں گے جس کے بعد زہرہ کو فون آئے گا آمیر کو اور آمیر سے کہے گی کہ آمیر کہاں رہ گئے ہو برات کا ٹائم ہو گیا ہے تم ابھی تک نہیں آئے یہ بات سن کے کہ آمیر پہلے دیسٹراب ہوتا ہے جس کے بعد آمیر کہے گا زہرہ سے کہاں میں کوشش کر رہا ہوں زہرہ نے بے بات سن کے شوک ہو جاتی ہے یعنی تو نازل آپ کو کیا لگتا ہے کہ آمیر جو ہے وہ ٹائم پر برات لے کے پہنچ جائے گا آپ نے اپنی گیم ترہی کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل لگوں پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نافذن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ